تو اچھے سوچ سے اچھے عمل ہوتے ہیں اور اچھے زندگی ہے اور اچھے صحت ہوتے ہیں پرسکون زندگی ہوتے ہیں پرواقار زندگی ہوتے ہیں کامیاب زندگی ہوتے ہیں اب آپ نے سوچ کیسی بنانے ہم نے سوچ کو اچھا کیسی کرنے تین ٹائم اگر آپ بیٹھ جائیں تین ٹائم تھوڑی مراقبی کی کیفت میں سب سے پہلے اپنے اچھائیوں کو بیان کرو پھر انسان کے اچھائیوں کو بیان کرو یعنی بیان بھی کرو ساتھ تصور کرے اس کو تصور کرنے سے آپ کے اندر ایک تبدلی آئیں گے آپ کے اپنے ایکسلنس پر بھی ایک توجہ ہوگے اور جو اچھایا زندگی میں ہے اس پر بھی آپ فوکس رہیں گے تو آپ اچھائی کے طرف چلیں گے اور عمل بھی اچھا کریں گے اور آپ کے جو پروگرامز جو آپ نے بنائی ہوئے وہ بھی اچھے نتائج اچھے پھل ملیں گے اسے ابھی بتاؤں گا آپ کو ساتھ ساتھ ایک وال ہورٹ پہ ہیں السلام علیکم کون بات کر رہی ہے جے فریہ عادل جے فریہ عادل کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں میں آج کے ٹاپک کے لئے یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اسے دنائیں نہیں دکھ سکتا اچھی سوچ ہی اچھی زندگی گناتی ہے ایک حدیث کا نظر احساس دینا چاہوں گی کہ عمال کا دعون مدار نیتوں پر ہے صحیح نیت ایکسلی سوچ ہے تو اب یہ سمجھ لیا جائے کہ ہماری سوچ اچھی ہے تو اس لیے کہ ہمارے ریزارٹ بھی اچھے ہی ہوں گے اچھا آنیت اور سوچ میں کیا فرق ہے نیت ایک سوچ میں بھی زیادہ سرک نہیں ہے جو نیت ہے وہ جسے ہم نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں کیا کرے ہیں ہم جو کرنے جا رہے ہیں اللہ کو اس کا حوالہ دے رہے ہیں سوچ بھی نہیں ہے ہماری کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں تھی لائف میں یا جو دوسروں کے لئے کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی ایک پورا ہم بنا رہے ہیں ایک ٹاؤنگ جا رہے ہیں صحیح صحیح تو اگر پوزیٹیو اپلوچ آپ کی لائف کو خود بھو خود گائیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اگر لائف میں آپ رکھیں تو ہمہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جیسے پوزیٹیو سوچ ہے آپ کا ٹولیرنس لیول بھی بڑھ جاتا ہے اور آپ لیگن کی جاتیوں کو معاف کرنے لگ جاتے ہیں ہاں ہاں بہت اچھو بات ہے اچھا آپ نے کوئی ایسا تجربہ ہے زندگی میں کہ کبھی آپ کسی چیز کے بارے میں کچھ اچھے سوچ رہے تھے اور وہ ویسا ہی ہوا جس طرح آپ سوچ رہے تھے ویسا ہی ہو گیا ایسا ہوا کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ اللہ نے کہا نہیں کہ زیادہ غمان لکھو گے میں زیادہ ہی دوں گا صحیح ماشاءاللہ بہت اچھے اور غمان لکھیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی ملے گا صحیح صحیح اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھے بات ہے تو کبھی زندگی میں ہم یا اجدوازی زندگی میں یا بہن بائیوں کے درمیان یا اگر ہم پڑھائی کے لیے ہمارا نیت اچھا نہیں ہے یعنی ہم اچھے یا سوری اچھا ہی کہے یہ اگلے پروگرام کے بات ہے کہ اچھا نہیں کیسے لیکن اچھا ہی کہ اگر ہم ہمارے پڑھائی کے لیے نیت اچھا ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر بڑا بننا ہے طاقتور بننا ہے اور پاورفل بننا ہے اور ہمیں زندگی میں بہت سے کچھ اچیو کرنا ہے تو کیا ایسا سوچ سے انسان کے واقعی زندگی میں وہ عملی طور پر آتا رہتے ہیں میری اپنی زندگی میں ہوا ہے تو میں ایک کی پہر کریٹیو مائنڈ تھی تو میں آرٹ سائٹ پر جانا چاہتی تھی اب بھو کو میں نے کہا دیا کہ میں نے تو ایم ایو آرٹ وغیرہ کرنا ہے لیکن میرے پادر کی خواہش تھی کہ میں انزینئر بنوں تھی کہ وہ کچھ انزینئر سے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم تکنیکل سائٹ پر آؤ پیٹوں بھی پڑا بن کے دکھاؤ تو وہاں سے میں نے توس بگھلی اور میں نے میٹرک میں یہ ایم بنا لیا تھا کچھ بھی ہوگا ہے مجھے انجینئرین 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 لینا ہے اس کے بعد جو جو میری کتنی نجلیتری جتنی ایفرس رضا تھی وہ اس کے پر اس چیز کے لیے تھے الحمدللہ آپ میں سپیشلائزیشن پر رہی ہے انجینئرین انجینئرین میں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یعنی آپ نے سوچا اور پھر اس پر عمل کیے آپ نے پرگرامنگز کیے اور اچھے سوچ اچھے چیزے کو آپ نے سیلیکٹ کیا اس کو لکھ لیا آپ نے اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کر دیئے جو آپ چاہتے تھے بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ تو یہ آپ نے چلو اچھا ہے تجربہ بتا دیئے اور کسی اور کبھی کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کئی نہ کئی اچھا سوچ ہے ان کے پاس اور وہ اچھا سوچ سے ان کے زندگی میں بڑی خوشی ہیں آئی ہیں بڑی صحت بھی اچھے ہیں اور ان کے فیملی سے بھی اچھے ریلیشنز ہیں بزنس کے ریلیشنز بھی اچھے ہیں یہ دہن بھائیوں نے بھی باز دفعہ اتنی لاغیٹیف اپورس ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے دل نہیں چاہ رہا ہوتا باعت کرنے کو کہ تین تین سا 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 ہوتا ہے ان سے گھرا جاتا ہے کچھ چھوٹی سی معمولی سی بات دے لیکن پھر انسان سوچتے کہ نہیں یہ سوچی بڑی نہیں ہے بیعت سے مسئلے کو دیزول کر لیا جائے صحیح ماشاءاللہ بہت اچھے بات ہیں اور آپ نے جل سائنسز میں کیا سیکھا میں نے سو سو لرنز کیا میں نے اپنی باورس کو اپنی سیکنسز کو جو تیکٹیکلی سینٹیمنٹ کیا تھا لیکن اپنے روح کے اندر اس کو فرسائنسز کیا ماشاءاللہ بہت اچھے بات تو یہ سمدہ ہلنگ کیا ہے یہ بھی تو ایک پاور ہے ایک طاقت ہے یہ کیسے عمل کرواتا ہے انسان سے پھر یہ عمل خود کو جو ہی میں کہہ رہا ہے گائیڈ کر رہا ہے آپ کو صحیح مطلب یہ کہہ رہی کہ میں نے ابھی اس کی اس کی اس کیننگ لیا تو مجھے اس دن کے بعد سے کسی بھی اگر اینگل میرا بڑھتا ہے کسی پر جس کا آتا ہے تو مجھے اگر اگر اینگل میرا بڑھتا ہے کہ نہیں یہ میں غلق پہ رہی مجھے اپنا ٹالرمنٹ بڑھانا ہے وہ ٹالرمنٹ لے کر آنی ہے صحیح صحیح بہت اچھی بات بہت اچھی بہت شکریہ آپ نے یاد کے تھینکو اللہ حافظ بڑی اچھے باتیں ہو گئی اور اسی طرح آپ ہمیں کال کریں آپ سے مجھے پوچھنا ہے کیونکہ مجھے تو پتہ ہے کہ کس طرح کے ہوتی ہے زندگی کیسے گزرتے ہیں اور مجھے خود پتہ ہے کہ میں نے جو اپنے سوچوں کو بہتر کیا تو اللہ نے مجھے واقعی میری زندگی بنا دی اور جس طرح ان نے فرمایا کہ انعمل اعمال بنیت تو واقعیت ایسا ہے کہ نیت سے اور انسان کے سوچ سے انسان کے اچھے سوچ سے یہ چیزیں بنتے ہیں منفی سوچ سے پھر منفی چیزیں انسان بنتے ہیں اگلے پروگرام میں میں آپ سے بات کروں گا آپ حیران رہیں گے کہ منفی سوچ ہماری زندگی اور ہماری صحت کو کتنا خراب کرتے ہیں انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سوچ کا عمل دخل اس کی زندگی میں کیا ہے اور منفی سوچ کا اور اچھے سوچ کا عمل دخل زندگی میں کیا ہے میں آپ کو اگلے پروگرام میں ہم اس پر لازمی واج کرنا زندگی کی سب سے اہم ترین چیزیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کے لئے سب سے اہم ترین آپ کے فیملی کے لئے آپ کے تمام لوگوں کے لئے اہم ترین بات کیا ہے کہ سوچ کے دو زاویہ ہیں دو لہریں ہوتی ہیں دو پارٹ سے پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو یہ کیسے کام کرتے ہیں اس کی کارگردگی اور ہم جان پہچان بھی لیں گے کہ سوچ نکلتا کہاں سے اور ہم سے عمل کیسے کرواتا ہے واقعی اس میں آپ نے اس پرگرام میں آپ نے بہت سے کچھ سیکھا کہ سوچ کا عمل کردار ہمارے زندگی میں کیسے کیا اچھے سوچ سے اچھے زندگی بنتے ہیں آپ نے سیکھا اچھے سوچ اگر تین ٹائم آپ استعمال کریں صبح دوپیر شام تھوڑے دیر کے لئے پانچ منٹ کے لئے بھی اگر بیٹھے دو منٹ کے لئے بھی آپ بیٹھ جائیں کسی طریقے سے یا نماز کے بعد اگر آپ تھوڑے دیر کے لئے اچھے سوچ اپنے اچھائیو پر فوکس رہیں اور ادرز کے اچھائیو پر فوکس رہیں انسان کے اچھائیو پر تو آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی کتنے بہتر سے بہتر تر کے اور رات سونے سے پہلے آپ کچھ اچھائیں اپنے جو دن میں آپ کی جتنی بھی اچھائیاں گزری ہیں اس پر فوکس رہیں اس کو صبح سے شام تک جو اچھا کام ہوا ہے جو اچھائی ہوئے اس پر فوکس رہیں اور اگر صبح کا نہیں تو آپ پیچھلت دن میں جاؤ اس دن میں جاؤ اگر آج اچھا نہیں وہ آپ سے کوئی کام تو پیچھلت لیکن اچھائیو پر فوکس کریں بے شک آپ کئی منت پیچھے کئی مہینے پیچھے سال پیچھے پر آپ جا سکتا ہے لیکن بہتر ہوتا ہے جس دن آپ نے جس دن آپ اسی دن کے آپ شام کس ہونے سے پہلے تھوڑے سوچ کو اچھے رکھیں اور اللہ کے مخلوق سے پیار کریں محبت کریں اللہ نے اشف المخلوقات پیدا کیے ان کے لئے بہت اچھے سوچ رکھیں اور دیکھ لینا آپ کی زندگی کتنی اچھی طرقے سے بنتے ہیں اور یہ بلکل ہم اس پہ بات کریں گے اگلی پرگرام میں کہ منفی سوچ آپ کی زندگی کتنا خراب کرتا ہے اور یہ بلکل ٹرو بات ہے یہ سچ ہے کہ ہمارے منفی رویے سے منفی سوچ سے ہمارے زندگی بلکل منفی بنتے ہیں اور بظاہر دھام کچھ چیزیں اچھیو کر لیتے ہیں لیکن انہی کے وجہ سے انسان کے زندگی آئندہ میں فیوچر میں تبایی آتے ہیں صحت خراب کرتے ہیں محول پر براسر کرتے ہیں اور ہمارے نسل در نسل میں یہ بیماری جاتے ہیں اور ہمارے نسل در نسل کو خراب کر دیتے ہیں ہمارے وجہ سے نسلیں خراب ہو جاتے ہیں یاد رکھنا ہے سوچ پر مشتمل ہے آپ کی زندگی اور وہ اس کے دو اقسام ہیں اگلی پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ کیا منفی سوچ سے ایسی صحت خراب ہو جاتے ہیں اپنے ڈاکٹر عبدالسامت کے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی ہمارا ہمارا مجرم کیا لوگوں پر دیگر کنٹھ ایرانی مجرگ پسیانی ایرانی کی طرح ومسای روش ایرانی ڈیٹند اور نوک کی طرح بیش پرتی کریں پر دیگر کنٹھ ایرانی خود کنٹھ ایرانی می شاییی موسیقی